اسلام علیکم میں چننائی کے ایم ایچ ادم برم سٹیڈیم میں موجود ہوں اور اس سٹیڈیم میں پاکستان ٹیم نے اب دو میچز کھیلنے ہیں کل پاکستان کا افغانستان کے ساتھ میچ ہے اور پھر پاکستان نے فرائیڈے کو سوٹ افریقہ خلاف یہاں پر میچ کھیلنا ہے پاکستان کے لیے یہ لکی گراؤنڈ ہے دوہزار بارہ میں پاکستان نے یہاں پر ونڈے میچ اگنسٹ انڈیا کھیلا پاکستان جیتا اور پاکستان یہاں پر انیس سو ستانوے میں سعید انور نے یہاں پر ایک سو چرانوے رنس کی اننگز کھیلی ہوئی ہے جو کہ میں یہاں آیا ہوں تو مجھے بڑا جو ہے نو وہ بڑا پراؤڈ فیل ہوا ہے پاکستانی کہ میں آج اس وینیو پر پہنچا ہوں کیونکہ مارے سکول ڈیز تھے بلکل بچے تھے ہم لوگ جب سعید انور نے یہ اننگز کھیلی تھی ایک سو چرانوے رنس کی اور پھر پاکستان نے انیس سو نینانوے کا یہاں پر ٹیسٹ میچ جیتا ہوا ہے تو اوورال پاکستانی ٹیم کے لیے یہ والا جو وینیو ہے ایک تو انسپائیڈ کرتا ہے پاکستان کے نئے کرکٹرز کو جو کہ اس ورلڈ کپ میں شامل ہیں ریکارڈ اچھا ہے پاکستان کا یہاں پر اور اب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ یہاں پر میچ کھیلنا ہے تو انسپریشنز تو ہیں پاکستانی ٹیم کے پاس کہ وہ اپنے ماضی سے حاصل کر کے آج یہاں پر کل اچھا کھیل سکیں جہاں تک پاکستان ٹیم کی اندر کی خبریں ہیں تو خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے تمام پلیئرز مکمل طور پر فٹ ہیں آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے جو آسٹریلیا خلاف میچ کھیلا تو تیرہ پاکستان کے پاس فٹ پلیئر تھے اور باقی ٹریولنگ ریزرو کو جو ہے وہ آئی سی سی سے پرمیشن لے کر ان کو پانی پلانے کے لیے اور پلیئرز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے باٹ ان کو فیلڈنگ کرنے کی پرمیشن نہیں تھی فیلڈنگ جو تھی وہ شاداب اور وسیم جونئر صرف دو لوگوں کو اجازت تھی وہ کرتے رہے سو پاکستان کرکٹ ٹیم اب مکمل طور پر فٹ ہو چکی ہے البتہ البتہ فخر زمان جو ہیں وہ کل کے میچ میں بھی دستیاب نہیں ہیں تو پاکستان اسی اوپننگ جوڑی عبداللہ اور امام کے ساتھ میدان میں اترے گا اور آسٹریلیا کے خلاف یہ دونوں ہنڈر پارٹنرشپ بھی بنا چکے ہیں گو کہ وہ میچ پاکستان ہارا ہے اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم میں جو تبدیلیوں کے حوالے سے جو بازگشت ہے وہ یہ ہے کہ کپتان بابر آزم نے یہاں چننائی آکے کنڈیشن دیکھ کے آج بابر کی اپنے ہیڈ کوچ اور ٹیم ڈریکٹر میکی آر تھر گرانٹ بریڈ برن کے ساتھ بڑی طویل میٹنگ ہوئی اور پھر ہمارے بولرز کی بھی اندر سٹیڈیم کے اندر جو گرانٹ تھا جو کہ سرکل کا ایریہ ہوتا ہے وہاں پر بولرز نے وہ ساری کنڈیشن جا کے دیکھی ہیں تو ان کی بھی بڑی آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن بات چیت ہوئی کہ آیا پاکستان کرکٹ ٹیم کو اب فردر جو ہے افغانستان کے خلاف میچ میں کیا کرنا چاہیے تو خبر میرے پاس یہ ہے کہ کپتان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینک بٹن نہیں دبانا پینک نہیں ہونا ہے تو پاکستان اب پہلے لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ ایک فاسٹ بولر کم کرے گا لیکن فاسٹ بولر کو کم کرنے کے حوالے سے ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے البتہ اب پاکستان نواز کو ڈراب کر کے شاداب کو کھلا سکتا ہے تو شاداب نے نیٹس کے اندر بولنگ بھی کی ہے اور شاداب کو جو ہے وہ میدان میں اتارنے کے حوالے سے آج ڈسکشن بھی ہوئی ہے اور شاداب جو ہیں وہ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فاسٹ بولر حسن علی کو کم کر کے پاکستان تین سپنرز کے ساتھ میدان میں اتر سکتا ہے لیکن کیونکہ افغانستان کے پاس اچھے سپنر ہیں تو کنڈیشن آگے پاکستانی پلیئرز نے دیکھی ہیں جج کی ہیں فاسٹ بولرز کے لیے یہاں کا جو ویدر ہے اگر آپ کی پہلے بولنگ آگئی تو آپ تنگ ہوں گے کیونکہ گرمی یہاں پر ہے حالکہ اتنا زیادہ ٹمپریچر نہیں ہے پہنتیس چھتیس چونٹیس یہ ٹمپریچر ہے اور یہ ایوننگ میں جو ہے وہ تیس سے بھی نیچے آ جاتا ہے ستائیس اٹھائیس چھبیس رہ جاتا ہے یہاں پہ ٹمپریچر ایوننگ کے اندر کیونکہ ساحل سمندر کے اوپر یہ سٹیڈیم ہے اور بالکل سمندر کنارے تو وہاں سے تیز ہوایں بھی چلتی ہیں پھر اس کے جو سٹینڈز ہیں یہ احمداباد کی طرح چاروں اطراف سے بند نہیں ہے تو ایک ایک سٹینڈ کے بعد گیپ رکھا ہوا ہے تو وہ ہوا وہاں سے آتی ہے تو ان تمام اڈوانٹیجز کو دیکھتے ہوئے ٹیم انتظامیہ نے جو ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ پینک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان سیم سکوارڈ کے ساتھ بھی میدان میں اتر سکتا ہے اور اگر تبدیلی کرنے بھی پڑی تو نواز کو پاکستان ریسٹ کروا کے شاداب کو پاکستان میدان میں اتار سکتا ہے اور ایسی ایسی ڈسکشن دیکھ لیے ہیں گرمی کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ فاس برزر شاہین افریدی اور ہارس روو نے اور حسن علی نے کوئی لمبے سپیل بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ دو بجے ٹیم ٹریننگ کرنے کے لیے آئی ہے تو ہم لوگوں کو فیل ہو رہا ہے کہ جو ہے نا وہ عجیب سا ہے یہاں پہ کیونکہ آپ بالکل نئی ایک جگہ پر پہنچے ہیں اتنی دور سے آپ بنگلور سے یہاں پر پہنچے ہیں تو کنڈیشن سے ہمانگ جو ہے نا وہ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ بولرز کو کوئی اتنا کوئی اچھا کوئی فرنڈلی انوائرمنٹ نہیں ملائے کہ وہ یہاں لگاتار اندر بولنگ کرتے یا باہر نیٹس کے اندر بولنگ کرتے تو ہم یہ اخذ کرتے کہ جناب پاکستان تین فاس بولرز کے ساتھ ہی جائے گا ایک فاس بولرز کم بھی ہو سکتا ہے اور نواز کی جگہ شہداب کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے باقی وہ ہی پاکستان کا سیم سکوارڈ رہے گا فخر جو ہیں وہ بھی مکمل طور پر ابھی فٹ نہیں ہے حالانکہ وہ آج سنڈے سے دستیاب تھے لیکن اب کیونکہ منڈے سے وہ ٹیم کو دستیاب ہوں گے تو سوت افریقے خلاف ضرورت پڑی تو ان کو پاکستان فخر کو میدان میں اتار سکتا ہے بیٹل تو پاکستان اور افغانستان کی یہاں ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقابلہ بہت ہوگا کنڈیشن پاکستان نے دیکھ لی ہے اور ایک تبدیلی کا امکان ہے یہ بھی چانسز ہیں کہ سیم سکوارڈ کے ساتھ ٹیم جائے کیونکہ پینک نہیں ہونا چاہ رہی ہے ٹیم انتظامیہ اور ایسا بھی نہیں ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جی اسامہ کو ڈراؤپ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اسامہ یہ والا میچ کھیڑ رہے ہیں ان کو چانس دیا جا رہا ہے افغانستان کے بلے باز زیادہ اسامہ کو نہیں کھیلے ہوئے ہیں شاہدہ آپ کو وہ تھوڑا کھیلے ہوئے ہیں سو پاکستانی ٹیم اپنے سیم سکوارڈ کے ساتھ یا ایک تبدیلی کے ساتھ میدان میں اترنے والی ہے کنڈیشن پاکستان نے دیکھ لی ہے آئیڈیا ہو گیا ہے بولرز فاس بولرز کے لیے تھوڑی ٹف کنڈیشن مجھے لگی ہے دوپہر کے ٹائم کیونکہ گرمی کے اندر دو دو اوری لڑکوں نے کرایا ہیں زیادہ انہوں نے نیٹس کے اندر وہ جان نہیں لگئی البتہ کپتان بابر نے نیٹ کے اندر بہت وقت گزارا ہے اور رزوان کے اندر رزوان نے جو جو چیز نے مجھے سرپرائز کیا ہے میں کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ تک جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے ٹریننگ سیشن کو جو ہے وہ دیکھتا رہا بابر لگاتار بیٹنگ کرتے رہے مسلسل وہ بیٹنگ کرتے رہے کبھی وہ نیٹ بولرز کو کھیلتے تھے جو یہاں تامل ناڈو کرکٹ اسوسییشن کی طرف سے آئے ہوئے ہیں کبھی وہ سپنرز کو جہاں پر عبرار کھڑے ہوئے تھے نواز سلمان علی آغا اسامہ اور شہداب وہاں پہ چاہتے تھے کبھی وہ حسن زمان وسیم جونئر اور شاہین اور حارس نے جو کچھ سپل کیے ہیں کبھی وہ ان کو کھیلتے تھے تو بابر نے نیٹس کے اندر بڑی محنت کیا اور اس لگ رہا ہے کہ کپتان کو احساس ہے کہ انڈیا میں آ کے صرف ایک ففٹی لگی ہے چار میچز اب تک ہو چکے ہیں سو وہ بھی اپنے بلے کچھ لانا چاہتے ہیں تو اس لیے یہاں کے کنڈیشن سے کلمٹائز ہونے کے لیے بابر نے بہت محنت بھی کی ہے نظر بھی آیا اور پاکستان کو صرف ایک دن ملائے کیونکہ آج کا دن تھا کل پاکستان نے ٹریول کیا اور منڈے کو پاکستان نے یہاں پر میچ کھیلنا ہے سو جیسے فردر لیٹس اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تینکیو